آج دنیا بھر میں خواتین کا علمی دن منایا گیا آج کے دن کے حوالے سے دنیا میں بلخصوص پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے مختلف پروگرامز مناکت کیا جاتے ہیں خواتین کے علمی دن کے حوالے سے آج کوئٹا میں بلچستان نیشنل پارٹی کے زر احتمام پارٹی کے مرکزی سیکیٹریٹ میں واقدار زاربول یعنی عبدالطور کو اختیار دے نام سے پروگرام مناکت کیا گیا تھا پروگرام میں درجلوں کی تعداد میں کوئٹا کے خواتین نے شرکت کی جس میں ایم این اے پروفیسر ڈاکٹر شہناز نصیب بلوچ مرکزی خواتین سیکیٹری ایم پی اے شکیلہ نوید دہوار میڈم شمائلہ بلچستان نیشنل پارٹی زیلا کوئٹا کے خواتین سیکیٹری منور سلطانہ سمالانی نے خواتین کے علمی دن کے حوالے سے شرکہ سے بھاک کی بلچستان میں خواتین کو حقوق دلوانے کے لیے خواتین کی کیا مطالبات ہے آج کے دن کے حوالے سے بلچستان خواتین کی کیا نظریات ہے دیکھے اس مکمل ریپورٹ میرے تاثرات یہ ہیں کہ خواتین کو جو حقوق ہیں وہ واقعی وہ لوگ جو دے منا رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے لیکن میں پھر اس کے ساتھ یہ ایٹ کروں گی کہ خواتین کے حقوق یا خواتین کے دن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہم چودہ سو سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی آخری زمانے ہمیں حقوق دیئے تھے جب خواتین کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا اس وقت جینے کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دلائے تو ہم تو اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس بات کا ہمیں اقرار ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں اور میں مانتی ہوں جن خواتینوں نے دیکھیں وقت کے ساتھ مزید حقوق کی ضرورت ہے اب وہ چودہ سو سال پہلے جینے کا حق دیا گیا تھا اب ابھی جو دیے جا رہے ہیں وہ حقوق ہیں حقوق ہیں آپ کے بینگ بیٹی کیا حقوق ہیں آپ کے بینگ بیوی کیا حقوق ہیں آپ کے بینگ ماں کیا حقوق ہیں آپ بہو ہوتے ہوئے اور آپ کے جائداد میں کیا حقوق ہیں حراسمنٹ میں آپ کا کیا حقوق ہے کیا آپ کو حراس کیا جاتا ہے تو ان حقوق کو الگ الگ لیا جائے ہیلتھ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے جوبز کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے جوبز میں پرسنٹیج کے حوالے سے اور ہر شعبے میں آگے آنے کے حوالے سے اس میں اور مزید کام کی ضرورت ہے ہونا چاہیے ابھی بھی بہت کمی ہے ابھی بھی اور آگے بڑھنا چاہیے فیفٹی ٹو پرسنٹ پپلیشن ہے خواتین کی تو اس طرح سے دیکھا جائے جو ہمارے حقوق ہیں نیشنل لیول پہ یا ابھی ان میں مزید مزید اور چیزوں کو امپروف کرنی کی ضرورت ہے دیکھیں سب سے پہلے آج کے اس دن پہ میں تمام دنیا کی تمام خواتین کو آج کے دن کی مبارک بادی پیش کرتی ہوں سٹوریکل اگر ہم چیزوں کو دیکھیں اور ریلیٹ کریں تو آج کے دن سپیشلی ومن ایمپاورمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم عورتوں کو تب ایمپاور کر سکتے ہیں جب وہ ڈیسیجن میکنگ میں ہوں گے جب وہ ایمپاور ہوں گے اس طرح کی چیزوں سے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں جہاں تک کچھ سلوگنز کی آپ نے بات کی یعنی ہم ان سلوگنز کو جن کو مغربی سلوگنز لوگوں نے نام دیا اس میں اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اتنا میرا خلے ان میں کچھ اقائق ہیں جن کو ہمیں یعنی قبول کرنا چاہیے اب سات دن کی بچی کا قتل ریسنٹلی کیا وہ بچی جس ماں نے اس کو جنم دیا وہ بھی ایک عورت تھی اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ بچی اس دنیا میں ہی کیا یعنی ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا بہت ان سلوگنز کو میں اتنا زیادہ وہ تو نہیں کروں گی نہ ہی ڈیفینٹ کروں گی ان کی نہ ہی میں اتنا زیادہ انس کے اگنس جاؤں گی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے عورت کو امپاورٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ڈیسیجن میکنگ پروسس میں لے کے آئیں اور جو اس کا رائٹ ہے وہ اس کا دیکھیں آپ نے کچھ سلوگنز کی بات کی میں نے کہا نا میں اس کو فیور نہیں دے رہی ہوں یعنی کچھ ایسے سلوگنز ہیں جنس کو بینگ مسلم ایک قبائلی ماحول میں رہتے ہوئے میں ان کو فیور نہیں دوں گی اور میں اس کے اگنسٹ ہی جاؤں گی عورت کو امپاورٹ کرنا اس کو ڈیسیجن میکنگ میں لے کے آنا جہاں تک قبائلی سوسائیٹی کی آپ نے بات کیے تو میرا خیال ہے ہماری قبائلی سوسائیٹی میں چھے بلو چھے پشتون ہے آج بھی میرا خیال ہے ہمارے ہاں ہماری ماں ہیں ہماری دادیاں ہیں امپاورٹ ہیں میرا خیال ہے پشتون بیلٹ میں جس نہیں امپاورٹ عدے ہیں اس کی سارا گھر اس کی سسٹم سے چلتا ہے ہمارے اسی طرح ہمارے ہاں آئی ہیں تاتے ہیں جس کو ہم رشتوں میں ان کا نام لیں کہ ہمارے وہ امپاورڈ ہے آج بھی ڈیسیجن میکنگ پروسس میں ہیں وہ گھر میں انہی کی وجہ سی ہمارے گھر کا پورا سسٹم چلتا ہے تو مغربیت کے جو ان کے سلوگنز ہیں ان کو ہم فیور کبھی بھی نہیں دیں گے یہ ہماری اپنی ایک وہ ہے سٹانس ہے بین مسلم دیکھیں وومن ایک ایک امپورٹنٹ رول ان دی سوسائیٹی یہ سوسائیٹی جو ہے یا یہ دنیا ہے یہ جو ہے نا آپ کی ایک عورت کی وجہ سے ہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سنف نازک کا تو نام دیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ دنیا ایک عورت کی وجہ سے ہی چل رہی ہے تو اس دنیا میں یا اس معاشرے میں اگر ہم نے پوزیٹیو تبدیلی لانی ہے تو ہم نے اپنا ایک پوزیٹیو کردار بھی اپنے اینٹ پہ دینا ہوگا کہ جس سے ہم سوسائیٹی کو چینج کر سکیں اور اسپیشلی پوری دنیا کے لیے تمام جتنے بھی دنیا میں بسنے والی خواتین ہیں ان سب کو آج کی ومن ڈے کی مبارک بادی دیتی ہے اسلام علیکم میں ڈاکٹر ایسما منظور بلوج میں سی سی میمبر بھی ہو بلوستان نیشنل پارٹی کی اور میں ڈسٹرک خواتین سیکٹری بھی ہوں مستوں کی آج جو ڈے ہے وومنز ڈے ہے انٹرنیشنلیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جو عورت مارچ نکالی جاتی ہے اس پہ تو ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے لیکن بینگا مسلم گھر بینگا بلوج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ رائٹ جو ابھی وہ مانگ رہے ہیں یہ ہمیں پہلے سے دی جا چکی ہے ہمارے بلوج کلچر نے ہمیں یہ رائٹس دی ہے اور ہمارے اسلام نے یہ رائٹس ہمیں پہلے چودہ سو سال پہلے دی ہے اور جو بلوج کلچر ہے وہ آزاروں سال پہلے ہمیں جو رائٹس ہے وہ دے چکے ہیں یعنی کہ ہمارے بلوج راج میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ خواتین بہت ہی پاور فول ہے ایمپاورڈ ہے جیسے کہ آج ہمارا جو سیمینار ونڈے سیمینار منقض ہوئی اس میں یہ ہمارا وہ تا ٹا 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 تا واقدار زالبور یعنی عورتوں کو ایمپاورڈ کیا جائے اور ہمارے جو بلوجی راج میں ہے وہ آلیڈی انپاورڈ ہے جو ایک گدان میں رہتی ہے گدان میں چاردیواری نہیں ہوتی وہاں پہ دروازہ نہیں ہوتا وہاں پہ لوک نہیں لگا ہوتا یعنی کہ لوک جو ہے ہمارے پاس علامت ہے بندش کی لیکن ہمارے بلوج کلچر میں بندش کی کوئی آہ کوئی سوچ یا کوئی آہ علامت ہی نہیں ہے اس نے تو ہمارے آہ عورتوں کو زالبول کو زالبولوں کو شیرزال بنا کے پیش کیا ہے گدان نے ہمیں آہ وہ اختیارات دی ہیں کہ ہم عورتیں اپنے مرد کے بغیر آتے ہوئے بھی مرد اگر باہرگام کی کام کے لیے جائے تو وہ عورتیں اپنی گھر کی اپنے بچوں کی اور اپنے ایڈیا کے حفاظت کرتی ہے without any boundaries so this is our beautiful بلوج کلچر دیکھیں جو آہ خواتین کا جو عالمی دن ہے یہ جو جہایت یونائیٹڈ سٹیٹ سے سٹارٹ ہوا تھا جب نائنٹین سیونٹی فائف میں اور اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سیون میں اس کو باقاعدہ ایک ریکننائز ایٹھ مارچ کا دن دیا گیا تب یہ مسئلہ تھا کہ مردوں کے آہ ساتھ ساتھ عورتیں بھی ایک ساتھ ہی کام کرتی تھی لیکن ان کو مردوں سے کم دی جاتی تھی اس لیے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اگر یہ اسی کی ایک تسلسلے کڑی اگر ہم اپنے جو آپ نے عورت مارچ کی بات کی ہم ان کے ان کو رہنے دیتے ہمارے جو صوبے کے جو اصل issues ہیں جو یہاں بلوجستانی ایک عورت کو جو issue ہے ایک بلوجستانی ماں کا جو issue ہے وہ ہے بیسک تعلیم صحت پینے کا پانی اور جو نا ہمارے اپنے جو بنیادی حقوق ہے ہمارا ہمارا سلوگن وہ ہے آج ہمارا سلوگن جو ہے نا وہ نہیں ہے جو مغربی معاشرہ ہمیں دے رہے ہمارا سلوگن یہ کہ آپ ہمارے ایک جب مرد کو missing کر دیا جاتا ہے تو اس کی چکی میں بھی عورت پستی ہے کیونکہ وہ اس کی یا تو بہن ہوتی ہے یا اس کی ماں ہے یا اس کی بیوی ہے تو جب اس کے کفائلت کرنے والا اس کے سر پر نہیں ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی مسئیبتوں سے کتنی مشکلات سے گزر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کا پیل پال رہی ہوتی ہے کس طریقے سے ہمیں آج کے دن کے توصل سے میں اسے فترہ کہنا چاہوں گے کہ ہمیں عورت ایک زندہ انسان سمجھا جائے ہمیں بھی انسان سمجھا جائے اور ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں جس میں تعلیم ہے جس میں روزگار ہے جس میں صحت ہے وہ فرام کیا جائے ہم ان سلوگنز کو ان کی بات نہیں کرتے ہمارا جو اس خطے کا جو تقاضہ ہے وہ ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں عورت ہونے کا صرف حق دیا جائے ہمیں جو انا روزگار میں مواقع دیے جائے ہمیں ہم نے آج ایک جو انا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا پیش کیا جس میں ہم چاہتے ہیں کہ حراسمنٹ کے حوالے سے ہمارے ہلپ لائنز ہونے چاہیے ہر ظلے میں ہمارے پاس جو انا خواتین کے لیے الگ سے تھانے ہونے چاہیے الگ سے سیلز ہونے چاہیے ہمیں ایک زندہ انسان تصور کیا جائے خدارہ ہم برابری کی بات نہیں کرتے ہماری خواتین کو اللہ پاک نے اسلام نے بہت عالی مقام دیا ہے مردوں سے بالاتر رکھا ہے صورت النساء میں اس کی تفصیل ہے تو اگر ہم ایکویلٹی کی بات کرتے تو ہم اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کرتے لیکن جہاں کا یہ ایجنڈا ہے آج وہ لوگ بھی اس چیز پہ پچھتا رہے آج وہ لوگ بھی دوبارہ اس جگہ پہ آنا چاہ رہے ہیں جو ہمارا ثقافت اور ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے جتنے بھی مذائب آئے سب سے آخری مذہب ہمارا اسلام ہے جو موڈنائزڈ ہے آہ سائنسی ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو موڈنائز مذہب ہمارا اسلام ہے جس نے سب کے حقوق واضح کیے ہوئے آج وہ لوگ بھی رو رہے ہیں آج وہ لوگ بھی پچھتا رہے ہیں کہ وہ جس حد تک آگے نکلے آج وہ بھی دوبارہ اس مقام پر آنا چاہتے جس مقام پر ہمیں ہمارا بلوچستان کا ثقافت اور ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے ہماری کچھ حدیں محدود اگر ہوئی ہیں تو وہ ہماری بہتری کیلئے ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منور سلطانہ سمالانی خواتین سیکرٹری ہوں ڈسٹرک کوئی ٹاکی میں ہے بلوچستان نیشنل پارٹی سے آج کا دن منانے کا ہمارا یہ جو آج کا دن تھا اس میں ہم اپنے مردوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں چاہتے تھے کہ اسلام نے ہمیں حقوق دیئے ہیں اسلام نے ہمیں تمام حقوق دیئے ہیں ہمارے جینے کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ اسلام نے ہمیں بہتر طریقے سے دیئے ہیں صرف ہم یاد دہانی کے لیے اپنے بھائیوں کو اپنے والدین کو اپنے بیٹوں کو کہ اسلام نے جو حقوق دیئے ہیں ان کو خدا دیکھیں اور ان حقوق کو آپ معاشرتی طور پر ان کو قبول کریں کیونکہ معاشرے کی پابندی ہے ہم پر اسلام میں کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت پر تعلیم فرض ہے تو ان فرائض کو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں تقدا کر رہے ہیں ہمارے بھائی دیکھیں ہمارے پیرنٹس دیکھیں ہمارے بچے دیکھیں کہ ان حقوق کو وہ کہاں تقدا کر رہے ہیں اسی طریقے سے جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبار کام دیکھیں تو زندگی اسلام میں بہت آسان ہے اور معاشرتی طور پر جو پابندیاں ہیں جو حدود ہیں ان کو تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں نرمی ہو صرف یاد دہانی ہے آٹھ مارچ ان تمام حدود کو نرم کرنے کے لیے